ملک کو نقصان ہوگا صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ خوشی ہے کہ انہوں نے بی بی کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کر دی بنظیر بھٹو نے اپنی سیاسی وسیعت میں کہا تھا کہ میں نے جیل کاٹی ہے پارٹی سنبھال لوں گا میں نے عوام کی طاقت سے اپنا فرض پورا کر دیا کہا پاکستان غریب ملک نہیں یہ حالات صرف اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابووں کی کم اقلی کی وجہ سے ہیں ہم مل کر بیٹھیں اور سوچیں تو کوئی مسئلہ نہیں جسے حل نہ کیا جا سکے کراچی کے علاقے کریم آباد میں مسجد میں نمازیوں سے روٹ مارکی سی سی ٹی وی ویڈیو وائرل مسجد میں موجود افراد سے مبال فونز اور نقد راکن چھین کر ملزمان جاتے دکھائی دے رہے ہیں اس اس پی سنٹرل کے مطابق معلومات حاصل کر رہے ہیں لیکن بظاہر سامنے آئی سی سی ٹی وی ویڈیو پرانی لگتی ہے کراچی کے علاقے گل بہار میں خاتون نے شوہر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا پینتالیس سالہ زیاولہ کے قتل کے بعد ملزمان مہم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا پولس کے مطابق مقتول زیاولہ اور ملزمان مہم دونوں کی یہ دوسری شادی تھی پڑوسیوں رشتداروں کے مطابق میاں بیوی کے درمیان چھگڑے آئے روز کا معمول تھے چکوال میں بیٹی کی پیدائش پر شوہر نے چھوڑی کے وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا مخدمہ درج ملزم آلہ قتل سمیت گرفتار مقتولہ کے والد نے بتایا کہ بیٹی کی ایک سال قبل شادی اور ڈرمہ قبل بیٹی پیدا ہوئی تھی بیٹی کی پیدائش پر داماد ناراض تھا متعدد بار سمجھایا قتل سے پہلے رات کو بیٹی کا فون آیا کہ قامند قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے کراچی ائرپورٹ پر باپ کی طرف دوڑتی بچی کو بالوں سے پکڑ کر گرانے والے ایس ایف سب انسپیکٹر شابان پر چارج شیٹ آئیت کر دی گئی سب انسپیکٹر نے آرمی آٹ کی دفعہ پچپن کے تحت فورس دسپلن کے خلاف ورزی کی ملزم نے دس مارچ کو ائرپورٹ پر بچی کو بالوں سے پکڑا اور دھکا دیا جسے بچی گر گئی ملزم نے بچی سے بدسلوکی کی تلاح حکام بالا کو نہیں دی آئی ایم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنزیب واشنٹن روانہ پاکستان نئے قیس پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے درخواست کرے گا وزیر خزانہ محمد اورنزیب کی واشنٹن میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کا امکان معاشی ٹیم کے ارکان آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے معاشی ٹیم کی آئی ایم ایف کے علاوہ ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کے اقام سے بھی ملاقات متوقع ایف بی آر نے کم ٹیکس دینے والے لاہور کے تاجروں سنتکاروں کے خلاف کاروائی کی تیاری کر لی چند روز میں ٹیکس نہ دینے والے تاجروں سنتکاروں کو حتمی نوٹس مل جائیں گے ایف بی آر کے مطابق تاجروں کا رہن سہن شہانہ اخراجات ان کے ٹیکس دیٹا سے مطابقت نہیں رکھتا ان کا ٹیکس چند ہزار جبکہ سالانہ آمدن کروڑوں میں ہے تاجروں کا دس سال کا ڈیٹا ایک اٹھاک کیا گیا ہے دوسرے مرحلے میں پنجاب بھر کی مارکٹس اور بازاروں کے تاجروں کو شامل کیا جائے گا دہشتگردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی فورسز کی نہیں بلکہ ریاست کی جنگ ہے جو سیاست دانوں، سیول آمد فورسز، بیروکرسی، عدلیہ اور بیڈیا سب کو لڑنی ہے وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی زیر صدارت بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں سانہ نوشکی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ سانہ نوشکی کے شہدہ کے لوائقین کو سات روز میں محافظوں کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے آج سے روٹی کی قیمت کم کر کے سولہ روپے مقرر کر دی پنجاب کے تمام مسئلہ اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کر دی ہیں فیصلے پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی کیا والدین تربیت کے لیے بچوں کو مار سکتے ہیں پاکستانی عوام کی رائے تقسیم ارتالیس فیصد نے بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی شدید مخالفت کی کسی بھی صورت مار لگانے کو غلط قرار دیا البتہ چھوالیس فیصد نے تربیت کی خاطر بچوں کو مارنے کو درست قرار دیا گیالپ پاکستان نے عوام کی آرہ پر مبنی نیا سہوے جاری کر دیا سہوے میں چھو فیصد پاکستانیوں نے اس سوال پر درمیانہ محقف اختیار کیا اور نہ بچوں کی مار لگانے کی عمایت کی اور نہ مخالفت قومی اسمبلی میں قائد حصب اختلاف عمر ایوب کا کہنا ہے کہ شریف خاندان قیدی نمبر 804 سے خوف زدہ ہے پی ٹی آئی نے عوام کو شہر دیا آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے یہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی کوئیٹا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتی ہے یہ پرانا پاکستان نہیں لوگ بیدار ہو چکے ہیں پشین اور چمن جلسوں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جھنڈے لہرانے نہیں دیے گئے کارکنوں کو زدو کوپ کیا گیا نماس نے ایران کے اسرائیل پر حملے کو اس کا فطری حق قرار دے دیا کہا کہ ایران کا حملہ دمشق میں کاؤنسل خانے کو نشانہ بنانے کے جرم کا مناسب جواب ہے عرب ملکوں مسلمان قوم اور خطے کی وضائمتی قوتوں سے الگ سا فلج کے لیے حمایت جاری رکھنے کی بھی اپیل ایران کے اسرائیل پر حملوں کے بعد اسرائیلی دار الحکومت الویب میں افرا تفریح ایران اور حماس کے ذرائع نے ویڈیوز جاری کر دیں ایران کے اسرائیل پر حملے پر ایران اور لیبنون میں جشن عوام ایرانی پرچم تھامے سڑکوں پر نکلائے عوام کا ایران کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نارے غازہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری دیر البلا غازہ شہر اور انسائرات کیمپ پر بمباری ایک ہی خاندان کے پچیس افراد سمیتی سے زائد فلسطینی شہید اسرائیلی بمباری سے غازہ کی القصام مسجد کو بھی نقصان پہنچا مغربی کنارے میں انتہا پسند یہودی آبادکاروں کا فلسطینی ٹاؤن پر دھاوا چھے فلسطینی زخمی متعدد املاک کو آنگ لگا دی کیرڈا کی مگل یونیورسٹی میں طلبان ایم یونیورسٹی کی تیس عمارتوں کے نام تبدیل کر کے اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والے غازہ کے علاقوں سے منصوب کر دیے ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے طلبیب کے لیے اپنی پروازوں کا رخ مور دیا ایرانی حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیل نے اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی اردن لیبنون اور ایراک نے بھی اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی ایران نے ایراک سے آنے والی تمام ایلائنز کو اپنی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا نوٹس جاری بغداد فلائٹ انفرمیشن ریجن سے تہران فلائٹ انفرمیشن ریجن آنے والی تمام پروازوں کے آپریشن پر تاہک میں ثانی پابندی لگا دی گئی ایران کی طرف سے بغداد سے آنے والی تمام ایلائنز کو نوٹس کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا فیصلہ ایران اسرائیل کشیدگی بڑھنے پر کیا گیا ہے سیویل ایوییشن کا افغانستان اور ایران سے پاکستان کی فضائی حدود میں آنے والی ہر پرواز کے نگرانی کا فیصلہ پاکستان ائر ٹرافک کنٹرول کو نئی ہدایت جاری پاکستانی حدود میں آنے والی پروازوں کو ائر ٹرافک کنٹرول سے لازمی اجازت لینا ہوگی اور ایران نے اسرائیل کو اپنے دمشق کے سفارت خانے پر حملے کا جواب دے دیا رات گئے ایران کی جانب سے اسرائیلی اہداف پر تین سو سے زائد ڈرونز اور میزائل حملے کیے گئے ایران کی بسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد بغیری کا کہنا ہے کہ ایران کا آپریشن جاری رکھنے کیا ارادہ نہیں آپریشن کامیاب رہا اور ختم ہو گیا ہے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ہمارا اگلا آپریشن اس سے زیادہ بڑا ہوگا